اسلام علیکم ویڈیس سیر کافی دنوں کے بعد میں اس پیج کے اوپر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ کچھ آفیس میں چینجنگ تھی کچھ شیفٹنگ تھی کچھ نیو پراجیکٹس کو سٹارٹ کرنا تھا تو اس وجہ سے بھی میں زیادہ تر آن لائن نہیں آسکا کچھ اپنی نیجی مصروفیات کی وجہ سے باٹ میری کوشش ہے کہ آئندہ سے میں ڈیلی کی ڈیلی یہاں پر ویڈیوز ڈالتا رہا ہوں ڈیلی نہیں تو ویک میں چار پانچ ویڈیوز جب جب بھی میرے پاس ٹائم ملا لائیو بھی آؤں اور انشاءاللہ کوشش کروں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر کر سکیں آپ موسٹ لی آپ لوگوں کے جو پیج پہ موسٹ لی ہوتے ہیں آباؤت فریلانسنگ آباؤت آن لائن بیزنس آباؤت اگر ہم فائیور پہ کام کر رہے ہیں تو گگ کیسے رینک کرنا گگ کی رینکنگ کے مطلق تو میرے جو ایک ذہن میں بات تھی آج کہ ایکچولی ایشو کیا ہو رہا ہے جو میرا بھی جو ریسنلی جو بھی ایکسپیرینس ہے میرے گگ رینکنگ کے بیچ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یا ہمارے جو نارمل فریلانسنگ کی جو کلاسز ہیں ان میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پیشنس کی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے پیشنس امراد کے اگر میں نے آج ٹریننگ سٹارٹ کی ہے میں نے آج کورس لیا ہے یا میں آج ہی اپنا گگ بنایا تو کل میرا گگ رینک ہو جائے یا میری سرویس رینک ہو جائے اور مجھے آرڈرز آنے شروع ہو جائیں اگر آپ اس سے پوچھو گے تو میں آپ کو مشویہ دوں گا کہ اب تین مہینے کا ٹائم دو اپنی پروفائل کو تین مہینے کے بعد آپ کی پروفائل کو کچھ پراپر بوسٹ دیتا ہے اگر آپ پراپر ورکنگ کر رہے ہو پراپر ورکنگ سے مراد آپ کی پروفائل رننگ میں ہو آپ کا گگ رننگ میں ہو اس پر روٹین میں آڈرز لگ رہے ہوں بے شک آپ خود مینج کر رہے ہوں سنو بال میتھر سے یا پھر آپ آپ کو بائی ریکویس سے آڈرز آ رہے ہیں تین مہینے کے بعد آپ کی پروفائل بوسٹ کی تو جلدی نہ کریں جلدی کے چکر میں اکثر لوگ پھر گلت ہے ڈیسیجن لے جاتے ہیں کل ایک سٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی میں نے منع کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی پروفائل رننگ میں آ جائے جانب اس کے اوپر کچھ آڈرز آنے شروع تو پھر آپ پروفائل میں ایڈٹ نہیں کرنا اب بس اس کو یہ تھا کہ چار دن آڈرز نہیں آئے تو اس کو ایسے لگا کہ اس کی پروفائل میں کوئی ایشو ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنا ایمیج ایڈٹ کر دیا اب جب سے اس نے ایمیج ایڈٹ کیا ہوا ہے اس کا گیگ ایکٹیو تو شو ہو رہا ہے لیکن گیگ سچ سے آؤٹ ہے تو اس کا طریقہ کر یہی ہے کہ جب آپ کی پروفائل رننگ میں آ جائے آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے آپ تھوڑا سا حسلہ رکھنا ہے ٹھیک حسلہ سمراہ یہ ہے کہ پھر اس کو جب تک وہ سٹیبل نہیں ہو جاتی اس کی رنکنگ کسی لیول پر نہیں چلی جاتی تب تک آپ لوگوں نے اس کے اوپر ورکنگ کرتے رہنا ہے لیکن اس میں کوئی خاص ایڈیٹنگ نہیں کرنی میرے نزدیک آپ اپنے پرائسنگ سٹرکچر میں ایڈٹ کر سکتے ہو جب آپ لیول ون ہو جاتے ہو اور آپ کے گیگز پر کچھ آڈرز لگے ہیں تو دین اٹھ اٹھ اس فیضیبل کہ آپ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر لو اس کی پرائس میں ایڈٹنگ کر لو لیکن اگر آپ سٹارٹ میں بالکل شروع میں ایڈٹنگ کرو گے اور یہ اس لیے کرو گے کہ یہ آڈرز نہیں ہا رہے تو ہوگا گیا کہ Fiverr ہو سائے کہ آپ کا گیگ سٹ سے آؤٹ کر دیا اور پھر آپ ایک نئی ٹینچن میں سٹارٹ ہو جائے ایک اور چیز فائیون نے آج کل جب گگ بناتے ہیں تو اس کے نیچے کاپی رائٹ وائیلیشن کا بقاعدہ مانگا ہوا کنفرمیشن مانگا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا دو کہ میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ ڈسکرپشن کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہو ایک ٹیکنیک کے ذریعے لیکن میں آپ کو جب میں شروع ہوں گا کہ آپ ہندر پرسن کاپی پیسٹ نہ کیجئے گا ہندر پیسٹ ہندر پرسن کاپی پیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہے سے کپی اٹھایا سارا کا سارا گگگگکاپی اٹھا لیا اور اس کی ڈسکرپشن اٹھا لی میرے کچھ سٹوڈنٹس کہہ لیں جب پتہ چلا تھا مجھے کہ ایک نے ہندر پرسنٹ ایسا کیا تو اس کا گگگ فائیون نے خود بخود آرموک کر دیا رپورٹ ہوا ہوگا آئی ٹھنگ سو تو اس کی ڈسکرپشن رموک کر دی رپورٹ کر دی تو آپ کام تکم ان گلتیوں سے بیچیں ٹھیک ہے ڈسکریپشن کوشش کریں شارٹ رکھیں اگر آپ سے زیادہ لمبی نہیں لکھی جا سکتی ٹو دی پوائنٹس رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے ڈسکریپشن میں آپ کے کیورز ایک دو دفع ہیں اچھا پھر ایک اور چیز ہے کچھ لوگوں کو بڑا مسکنسپشن ہے کہ ٹائٹل کے اندر جو آپ نے کیورز ڈال لیں وہ آپ نے ٹائگز میں نہیں ڈال لیں تو یہ گلتی نہ دے رہیے گا جو آپ کے ٹائٹل کیورز ہوں گے وہ ہی آپ ٹائگز میں بھی ڈال لیں گے تاکہ فائیور کو کلیر کٹ میسج جائے کہ یہ جو گیگ ہے ان کیورز کے اگنسٹ میں نے رینک کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پہلے دو ویکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی گیگ کو ان دو ویکس میں جب فائیور خود بوسٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے دران اگر آپ کچھ سیلف آرڈرز مینج کر لیں تو آپ کا گیگ جلدی رینکنگ میں آ جاتا ہے اچھا ایک اور بات کچھ لوگ آرڈرز لگوا رہے ہوتے ہیں اور ان کا گیگ رینک نہیں ہونا ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کا گیگ نہیں ہوئے تو رینکنگ پیڑیٹ تھری ویکس کا ہے آپ کا گیگ اگر آپ نے آج آرڈر لگا ہے نا تو تھری ویکس کے بعد اس کا امپیکٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا تھری ویکس کے بعد وہ رینکنگ کی طرف آئے گا ہے سو تھری ویکس کا بھی ویٹ کیجئے اگر آپ لوگوں کو آپ کا جو گیگ ہے وہ کسی لائن میں آجائے ٹھیک ہے اور باقی یہاں تب گیگ رینکنگ کی بات ہے گیگ رینکنگ ایک سرٹن کرائٹیریہ سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ جو سرٹن کرائٹیریہ ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ میں کہوں گا کہ اس سرٹن کرائٹیریہ کو فالو کیا جاتا ہے ہم لوگ جیسے کرتے ہیں ہم سنو بال سٹریٹیجی یوز کرتے ہیں سنو بال سٹریٹیجی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیز وائز اپنا گیگ رینک کر رہے ہیں پہلے فیز میں ہم نے کیا کرنا یہ بھی پتا دوسرے میں کرنا ہوتا تیسرے میں اگر آپ سنو بال گیگ رینکنگ سیکھنا چاہتے ہیں جو اس کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر دیں سٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے تاکہ آپ میری ٹیم آپ کو نیکسٹ بیچ میں ارجسٹ کر سکے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ نے رینکنگ پروسیجر اپلائی کر رہے ہو تو اس ریکنگ پروسیجر کو کچھ ٹائم دو میریموم تھری ویکس کا ٹائم دو پھر آپ سوچو کہ آپ کو ریزلٹس آئیں گے تو سب سے زیادہ جو بات میں ابھی بھی امفیسائز کر رہا ہوں زور دے رہا ہوں وہ پیشنس کرنا سیکھو رینکنگ میں بھی پروفائل رینک کرنے میں بھی آرڈرز آنے میں بھی آپ کی پروفائل کو ایک اچھی انکم سٹارٹ ہونے میں بھی اگر آپ مجھے کہو گے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ دس ڈالر آپ کی بیسک پرائیس ہے گیگ کی تو پانسو ڈالر مینہ بننے میں آپ کو تین سے چار منتھ لگیں گی لگیں گر وہ بھی کنسسٹنٹ ایفٹ میں لیکن اگر آپ کا گیگ ہے شاپی فائی کا یا ورڈ پریس کا جس میں کوئی ایوریج پرائیس بھی پچاس سو ڈالر ہوتی ہے تو وہ ساتھ ہے کہ تین ماہ میں آپ پانسو ڈالر ادھر پہنچ جاؤ گے لیکن وہ ایک سکل ہے آپ کے پاس اگر وہ سکل ہے تو اس کے اوپر اگر آپ گیگ رینکنگ میتھڈز ہمارے اپلائی کرو تو میں یہ کیسا ہوں تین منتھ میں پانسو ڈالر کمانا کو مشکل گات نہیں ہے منتھ کا سو ہر نش میں پیسہ ہے ہر نش میں کمائی ہے جو بھی سکل آپ کے پاس ہے ایون ڈیٹا انٹری کے لوگ یہاں پر کمائی اچھی خاصی کر رہے ہیں تو جو بھی سکل آپ کے پاس ہے آپ نے اس سکل کو یوز کرنا آتا ہو اس کو رینک کرنا آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس سکل کو کچھ ٹائم دینا ہے دو مہینے تین مہینے وہ ٹائم آپ نے دینا ہی ہوتا ہے سو میں یہاں پر انڈ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا ضرور ٹھیک ہے یہ ویڈیو اگر آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چینل بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی چینل کی اپ ڈیٹس بھی آئیں گی تو انشاءاللہ میں یہ کہوں کہ کچھ ٹائم دیں اپنے کسی بھی کام کو جو آپ فائیور پر کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف گگ بنا لیا ویڈ کرتے رہے ہیں ٹائم دینے کا مطلب یہ تھا کہ اترے دو تین ماہ ورکنگ کریں تاکہ آپ کا گگ اس کنڈیشن میں آجے کہ وہ منت میں آپ کو دو سو تین سو چار سو پانچ سو ڈالر دینا شروع کر دیں اگر آپ مجھے مزید کس قسم کی ویڈیو چاہتے ہیں کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس پیج کے نیچے کمنٹ کرنا پڑے گا اپنا اپنا انٹرسٹ کا تو میں پھر اسی کی ویڈیوز بناتا جاؤں ٹھیک ہے گائز اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ